سلام علیکم انٹر میڈیئر کے ایکزیمز ہو چکے ہیں اور سٹورنٹس اس وقت یونیورسٹی میں اڈمیشن لینے کے پروسس سے گزر رہے ہیں تو ایسے میں بہت سارے سٹورنٹس یہ ان کے پیرنٹس یہ ڈسکس کرتے نظر آتے ہیں کہ فیوچر میں کس ڈگری کا سکوپ ہوگا کس پروگرام میں اڈمیشن لیا جائے اور کس میں نہیں تو چونکہ جو ڈگری پروگرامز ہیں وہ آج کل بے تہاشہ ہیں ہر ڈسپلن میں کئی پروگرامز ہوتے ہیں تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہر ہر ڈگری پروگرام کو فیوچر میں آرتیفیشل انٹیلیجنس جو کہ بہت سارے ڈگری پروگرامز کو پہلے ہی امپیکٹ کر چکی ہے وہ فیوچر میں کس طرح کی کس طرح ایجوکیشن کو یا جاب مارکٹ کو امپیکٹ کرے گی تو جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ پانچ مراد کٹاگریز ہیں پانچ ہے جس میں لا ایجوکیشن ہیں جیدنگ ہیں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن ہیں سوشل سائنسز ہیں اکانٹنگ فائننس وغیرہ ہے تو اس پہ جہاں تک لا ایجوکیشن کی بات کریں تو جب تک پاکستان میں دوکہ ہے فراڈ ہے بدنمنی ہے حقوق کی تلفی ہے نائن صفی ہے تب تک اقیلوں کا کام تو چلتا رہے گا تو یہ تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے رہی بات سوشل سائنسز کی جس میں پاکستان سٹڈیز ہیں جیوگرافی ہے یا پھر اسلامیات وغیرہ تو جتنا سکوپ ان کا پہلے ہوتا تھا اتنا اب بھی موجود رہے گا کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ وہ ڈسکلن ہے جن کے گریجوئیٹس زیادہ تر سکولز کالجز اور یونیویسٹریز میں ہی جاب کرتے ہیں تو اس کے بعد باقی تین بچتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ڈگریز میڈیکل ڈاکٹرز یا پھر انجینئرز تو ان کے حوالے سے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں تو جیسا کہ آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت ساری جابز کو ریپلیس کر دے گی تو ساتھ سے ہم پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کن جابز کا خطرہ ہے تو وہ پھر اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایسے تمام کام جو روٹین میں آتے ہیں جو ریپیٹیٹیو ہیں جو بار بار ویسے ہی ہونے ہیں جیسے وہ ہمیشہ ہوتے آ رہے ہیں تو ایسے کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آرٹیفیشن یا روپورٹس انکو ریپلیس کر دیں گے جیسا کہ ڈیٹا انٹری ہے یا پھر اگر مینفیکچنگ کی بات کریں تو اسمولی لائن ورکرز ہیں جنہوں نے ایک طرح کا کام ایک 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 پروڈٹ کو ایک ہی طریقے سے اسمبل کرنا ہے وہ بھی ایرو بورٹس ان کی جگہ لے لیں گے تو روٹین جو کسٹمر سروسز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کمپنیز کے جو کسٹمر سروس ہے وہاں پہ آپ کو چیٹ بوٹ بات کرتے نظر آتے ہیں اسی طریقے سے اگر ڈیٹا انیلیسز کی بات کریں تو جو بیسک قسم کا ڈیٹا انیلیسز ہے اور رپورٹ جنریشن ہے کہ سیلز کا ڈیٹا یا اس طرح کا دوسرا تیسرا ڈیٹا انیلیسز کر کے بنیادی اس رپورٹس جنریٹ کرنی ہیں یہ بھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس کو بہت اچھے طریقے سے ریپلیس کر چکی ہے یا پھر کر دے گی پھر کون سی ایسی جابز کون سے ایسی سیکٹرز ہیں یا کس طرح کی سکلز ہیں جھر کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیس نہیں کر سکتی تو اگر آپ اپنی ارگنیزیشن کے سیٹراٹیجک ڈیسیئن ویکنگ میں انوالو ہیں آپ کی اس میں سنی جاتی ہے آپ کی انپوٹ لی جاتی ہے تو پھر آپ اپنی ارگنیزیشن کی ضرورت ہیں اگر آپ کی سٹریٹیجک ڈیسیجن میکنگ میں یا اورگنیزیشن کی ڈیریکشن سیٹ کرنے میں یا اس کا بزنس ڈیولپ کرنے میں آپ کی انپٹ نہیں لی جاتی یا آپ کی کوئی سہ نہیں ہے تو آپ اس سے اس سے نیچے ہی ہیں تو پھر دیٹ مینز کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو آپ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو سٹریٹیجک ڈیسیجن میکنگ جو کہ ڈیٹا ڈریون ہی آج کل ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو ڈیٹا اینالائز تو کر کے دے سکتی ہے لیکن اس کی بنیاد کے ڈیسیجن آپ نہیں لینا ہوتا ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں آپ بزنس گریجویٹ ہوں اورگنیزیشن میں ہوں یا پھر آپ انجیننگ کے گریجویٹ ہوں اور کسی فیکٹری میں ہوں یا کسی منفیکچرنگ یونٹ میں ہوں یا کسی اورگنیزیشن میں ہوں تو آپ کو اس کے سٹریٹیجک ڈیسیجن میکنگ کے پروسس میں وہ کسی بھی لیول کا ہو اس میں انوالگ ہونا ہے اس کے بعد فائننس مارکٹنگ یا سپلائی چین مینجمنٹ یہ جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپلیمنٹ تو کرے گی لیکن اس کے اس کے حوالے سے اس کو مکمل طور پر ریپلیس نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے ہومن ریسورس مینجمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے کہ ہومن ریسورس کو ہائر کرنا ہوتا ہے تو سی ویز کی سیلیکشن یہ اس کو سارٹ اوٹ کرنے میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس حلق دے سکتی ہے لیکن ایچ آر مینجر بن کے آنے والی سی ویز میں سے سٹاف کو ریکروٹ چاہائر نہیں کر سکتی اسی طریقے سے اگر آپ بزنس ایڈمنیسٹریشن کی بات کریں تو ان سے منصلے کے جو گریجوئیٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل بزنس اور مارکٹ اگر ان کی جو سپیشیلٹی ہے اگر ان کی یہ ہے تو ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے اگر یہ انٹرپرینرشپ ہے یا پھر آپ کا بزنس آپ کا فیلڈ ہے بزنس ایڈمنیسٹریشن آپ نے پڑی ہوئی ہے اور آپ انٹرپرینرشپ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ سروائیو کریں گے اسی طریقے سے اگر آپ مارکٹنگ کرتے ہیں تو مارکٹنگ کے جو مروحہ طریقے ہیں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر خاص طور پر ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے وہ ریپلیس کر چکی ہے اور آج کل کہا جاتا ہے جو ڈیجیٹل مارکٹرز ہیں دے ویل بی دا نیو ملینئرز تو اس کے بعد اگر آپ اس کی انجنرنگ ڈسپلنز کی بات کریں تو اس کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ وہ تمام ریپیٹیٹو قسم کے روٹین کے کام اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے پھر آپ کی کمپنی کو اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی تو پھر انجنرنگ ڈسپلنز میں کون سے ایسے ہیں یا آٹومیشن کی جو انجنرنگ کے ڈگری ہے یا اس سے منسلک لوگ ہیں یا پھر اس طرح کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اینیبلڈ کردہ ٹیکنالوجیز کے جو لوگ ہیں مثال کے طور پہ اے آئی سپیشلسٹ ہیں ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں مشین لرننگ انجنیرز ہیں یا پھر اے آئی سسٹم کے آرکیٹیکٹس ہیں ان کی فیوچرے میں ڈیمانڈ رہے گی یا پھر آپ کی ڈسپلن کوئی بھی ہو اور اپنے آرگنیزیشن کو انیبل کرتے ہیں تو پھر بھی آپ آہ مارکٹ میں ان رہیں گے اور یہی بات ڈاکٹرز کی تو ڈاکٹرز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیس نہیں کرے گی ڈاکٹرز کی ہمیشہ سے مانگ رہی ہے مواشرے میں مریضوں کی فلاہو بائبود کے لیے یا علاج مولجی کے لیے ڈاکٹرز ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو انیبل کر سکتی ہے ان کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہے کہ جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے مرض کی تشخیص میں ہیلپ کر سکتی ہے اور پھر اسی طریقے سے جو ڈاگنوستکس ہے اس میں اس سے لے کے جو تشخیص میں ہیلپ کرنے کا سسٹم ہے وہ ڈبلپ کیا جا سکتا ہے تو اس سب سے اہم بات پھر یہ سامنے آئی کہ آج کل کے دور میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ چار سالہ ڈگری کی بنیاد پہ آپ ساری زندگی سرائیب کریں گے آپ کو مجودہ چار سالہ ڈگری مارکٹ میں ان تو کر سکتی ہے اچھی جاب تو دے سکتی ہے لیکن جس رفتار سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے آپ نے ساتھ ساتھ کنٹینوس لرنر رہنا ہے نئی نئی چیزیں سیکھنی ہیں نئی ٹیکنالوجی پہ آنکھ رکھنی ہیں اور آنے والی چیزوں کو دیکھنا ہے سیکھنا ہے تو اگر تو آپ یہ کرنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں برنا پھر آپ کی ریپلیسمنٹ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی یا پھر آپ کو جاب کنٹینو کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی مزید کیا تھوٹس ہیں یا کس حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی اس حوالے سے تنکنگ ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی